یہ اوپر سے آپ کو مسجد کا آپ کو ویو دکھا رہا ہوں قرآن زمانے میں مسجد کی چھت بھی نہیں ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں جون پر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اسی کے سامنے دیکھیں کبلہ روک ہو کے آپ کھڑے ہوں گے تو دیکھیں گے تو سامنے ہی آپ کو لکٹ آور جو پیت اللہ ہے جہاں پہ ہیں وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے دیکھیں لکٹ آور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں موجود ہوں مسجد بیعہ کے پاس ہی جو جمرات کے ساتھ ہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر خوضر محمد مصور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوبت کے تیرہ سال بعد ننسار سے بیعت لی تھی یہ دیکھیں آپ کو سامنے کلوک ٹاور نظر آ رہا ہے اسی کے سامنے ہی آپ کو معلوم ہے کہ کبلہ ہی ہے یہاں پہ سامنے اور اور یہ سامنے آپ کو مسجد کی محراب نظر آ رہی ہے دیکھیں جہاں سے نماز پڑھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ پہ جمرہ اقبہ ہے جہاں رمی کی جاتی ہے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ اس کا پلیس ہے اور یہ دیکھیں جب جاتے ہیں یہاں سے رمی کر کے واپس تو اسی روٹ سے واپس جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سعودی حکومت نے دیکھیں کتنے زبردست انتظامات کی ہوئے ہیں یہ فوارے لگائے میں ہیں راستے میں جو پانی کی فوار کرتے رہتے ہیں اور یہاں سے ایسا سما ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو تاکہ گرمی کا احساس کم لگ سکے حجاج اکرام کو اور یہاں پہ پانی کے کولر بھی دیکھیں لگے ہوئے ہیں جو حجاج اکرام اپنی پیاس بجاتے ہیں یہاں سے اور پانی ابھی موجود نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سا آ رہا ہے آج کے دنوں میں بہت ہی ٹھنڈا پانی آتا ہے ابھی ابھی تو بہت گرم ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ اس کا پرنالہ ہے مزید کا دیکھیں مشارہ تبارک اللہ بڑے خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہے مزید اور یہ اس کی ہسٹری کا بورڈ ہے جو اس کی تاریخ ہے مزید کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ اور گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کی پوری ہسٹری آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ سامنے دیکھیں مزید کا مین ڈور ہے یہ اور یہ انٹرنس ہے اس کی اور یہ ہے والدس کی پیوری چل رہی ہے پیچھے تک یہ پوری مزید کا آہاتہ ہے اور اس مزید کی ہسٹری یہ ہے کہ خلیفہ اباسی جعفر المنصور رحمت اللہ علیہ نے اس کو 144 حجری میں تعمیر کروایا تھا تو اس کی بہت اہمیت ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ انسار انجمعائین نے بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے اور مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ آنے کی بھی دعوت دی تھی چلیں اب اندر سے میں اس کا آپ کو وزید کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سامنے دیکھیں یہ جمرات ہے اس کو مسجد اقبہ بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ سامنے ہی جو ہے جمر اقبہ ہے اور ساتھ ہی یہ مسجد ہے تو اس لیے بیعت الاقبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے ویسے اصل میں نام اس کا جو ہے مسجد بے اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے چودہ سو چالیس سال پرانی ہسٹری ہے یہ ماؤنٹین جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی کٹائی ہوئی بھی ہے یہ کافی آگے تک تھا یہاں پہ جمرات کے حصے میں جب اسٹینشن کا کام یہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار پانچ اور چھے میں تو اس ماؤنٹین کو جب کٹا گیا تھا اس کے بعد یہ منزر مسجد جو ہے نمودار ہوئی تھی تو جب سے لوگ جاننے لگے ہیں اس مسجد کو چلیں آپ کو اندر کا وزیٹ کراتا ہوں چلیں آپ کو مسجد کے اندر میں لے کے چلتا ہوں یہ مسجد کی محرابیں ہیں یہ مسجد کا مین مسلح ہے جیسے نماز پڑھائی جاتی ہے یہ روشندان ہوادان یہاں سے چھوڑے گئے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں پلوک ٹاور ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی پیارا بیو نظر آ رہے ہیں یہاں سے قرآن مجید بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور اس مسجد میں فرش نہیں ہے کچھی زمین ہی ہے اس طرح سے اس کا جو آہاتہ جو سہن کا حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے آپ کو آگے جا کے اس کا پورا ویو دکھاتا ہوں میں مسجد کا یہ دیکھئے ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے اور اتنی پرانی ہے چودہ سو چالیس سال پرانی ماشاءاللہ تبارک اللہ چلے میں بہار کی طرف لے کے چلتا ہوں جہاں عربی میں پرانے پتھر جو ہیں اس پہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کی ہسٹری بھی کچھ لکھی ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلے ساتھ رہیے گا یہ مسجد کا بہار سے ویو ہے یہ ہوا کے لئے روشندان بھی ہے اور ہوا کے لئے بھی انٹرنسز کی اور جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے عربی میں یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں اور اس کو شیشے کے فریم کے اندر بھی فکس کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا خلاب نہیں ہو سکے چلے میں آگے لے کے چلتا ہوں اور ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں چودہ ست چالیس سال پرانی مسجد دیکھیں کس طرح سے یہ سٹونز جو ہیں کٹنگ گئے ہوں گے کس طرح سے فکس کی ہو گئے ہوں گے اور یہ دیکھیں ہیں بھی سارے مانٹین سٹون ہیں بڑے ہارڈ سٹون ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ مسجد کا سائٹ ویو ہے یہ دیکھیں مسجد اندر سے بھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں دیکھیں ایک اور یہاں پہ سٹون آمیزہ کیا ہو گیا ہے اور فریم کے اندر ہے اور اس میں بھی اربی میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں میں اپنی ویڈیو کا این کرتا ہوں اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور اپنی کمنٹس میں بتائیے گا لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی